اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے تمام مسئیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین ناظرین جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل یور ویل ویشیر سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے سبسکرائب کے بڈن پر تلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود ویل آئیکون کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری نئے آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے ناظرین آج ہم آپ کو چہرے کے دانوں سے نجات اور خوبصورتی پانے کے لیے ایک نہایتی آسمودہ وظیفہ بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ نے اس کو شفا دی ہے ناظرین اس عمل کی اجازت عام ہے یعنی اس عمل کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو بھی یہ عمل کرے وہ اپنا نام ہمیں ویڈیو میں کمنٹ کر دے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعا کا کہا ہوا ہے تو ہماری ان لوگوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرمائے اور جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس وظیفہ کی سبب ان کے مسائل حل فرمائے اور ان کی جائز فائشات پوری فرمائے اگر کوئی کسی پریشانی میں مقتلہ ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرمائے آمین تو ناظرین آپ لوگ سے کزارش ہے کہ آپ کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیا کریں شاید کسی کی آمین سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں چلتے ہیں وظیفہ کی جانب ناظرین مہنگی کریموں سے جان چھڑانے کے لیے اور چہرے کے دانوں سے نجات اور خوبصورتی پانے کے لیے سورہ تغابنگی آیت نمبر تین کا یہ حصہ وَسَوَوَرَكُمْ فَا أَحْسَنَا سُوَرَكُمْ اکیس مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیلے یہ عمل تاہو سول مقصد کرنا ہے یعنی جب تک آپ کے چہرے کے دانے ختم نہ ہو جائیں تب تک ہی عمل کرنا ہے حواتین مخصوص ایام میں پانی پر پڑھ کر دم نہیں کر سکتی لیکن کوئی دوسرا دم کر کے دے سکتا ہے انشاءاللہ اس عمل کی بلکت سے چہرے کے دانے بلکل ختم ہو جائیں گے ناظرین امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس وظیفہ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں